دیکھیں صاحب جب سے لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے کافی ساری خبریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری خبریں واتس اپ کے ذریعے بہت ساری خبریں فیس بک کے ذریعے اور بہت ساری خبریں ادر پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی آپ تک پرستت ہو رہی ہیں ایسے میں آج کیسے ویڈیو میں ایک اور بہت بڑی خبر نکل کے آئی ہے کہ پیپر کی فوٹو کاپی سے ہوگی پولی ٹکنک کی پرکشائیں دیکھیں جتنی بھی خبر آ رہی ہیں جو بھی ہمارے چینل کے دوارہ آپ کو مل رہی ہیں وہ خبر یا تو کسی اچھے نیوز پیپر میں یا پھر کسی پرتشتت ویب سائٹ کے ذریعے ہم اٹھا رہے ہیں اور اسے آپ تک پرستت کرنے کی کوسس کر رہے ہیں تو جتنی بھی خبر کسی اچھے ویب سائٹ سے کسی اوفیشل ویب سائٹ سے یا پھر اخبار کے حوالے سے خبریں ہوتی ہیں وہ پوری طریقے سے سبتے ہوتی ہیں اس لئے آپ بلکل بھی کنفیوز نہ ہوں گے اس نیوز کا ہیڈلائنز کچھ اس طریقے سے ہے کہ پیپر کی فوٹو کاپی سے ہوگی پولی ٹکنک کی پرکشائیں اس نیوز کے مادہم سے کیا کچھ انفرمیشن سیئر کرنے کی کوسس کی گئی ہے یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے جاتے ہیں یہ خبر جو ہے وہ کانپور سے پرکاشت کی گئی ہے تو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں خبر کے مطابق یہ اس پسٹ کرنے کی کوسس کی گئی ہے کہ یوپی کے دو دسملوں دو آٹھ لاکھ پولی ٹکنک چھاتروں کی پرکشا کرانے کی قواید سرو ہو گئی ہے اس پار پیپر کی فوٹو کاپی سے پرکشائیں کرائی جائیں گی اس کو لے کر سکروار کو پراویدک سکھا نردشالے نے ٹرائل ہوگا میرٹ چھوڑ کر سبھی دو سو پچاس سنٹروں پر پیپر بھیجے جائیں گے لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے پیپر چھپوا کر دو سو پچاس سنٹروں میں بھیجوانی لمبی قواید ہے اسے سرو کرنے کے لیے پراویدک سکھا نردشالے نے اس بار آن لائن پیپر سبھی سنٹروں کو بھیجنے کا فیشلہ لیا ہے پراویدک سکھا نردشک منوچ کمار نے بتایا کہ سکروار کو ایک ساتھ ٹرائل کے روپ میں دو سو پچاس سنٹروں کو جوڑا جائے گا سبھی جگہ ایک ساتھ پیپر بھیج کر دیکھے جائیں گے پیپر پہنچتے ہی سمبندھت پولیٹیکنک کا سنٹر تتکال فوٹوکاپی کرا کر اسے رکھے گا پھر چھاتروں کو دے گا اور سنٹروں کو آن لائن بھیجے جانے والے پیپر آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے پہلے بھیجے جائیں گے اس کو لے کر فیصلہ نہیں ہو سکا ہے تو اس چیز کو لے کر بلکل بھی ٹینسل نہ لیجے دیکھیں میں جہاں تک اس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جب تک اس مہاماری کا جب تک کرونا وائرس کا اشر سماپت نہیں ہو جاتا تب تک آپ کی کوئی بھی اگزامنیشن نہیں ہو پائیں گی کیونکہ رہی بات اگر آن لائن اگزام کی تو آن لائن اگزام کرانا اتنا سمبھو نہیں ہے کیونکہ سبھی سٹوڈنٹس کے پاس آن لائن پرکشہ دینے کا ذریعہ موضود نہیں ہے اس لیے آن لائن پرکشہ جو ہے وہ ہمارے خیال سے اتنا سٹیک نہیں رہتا ہے لیکن آگے اب کیا ڈسیزن آتا ہے پراویدک سکشہ پریشت کے دوارا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے جو بھی انفرومیشن آئے گی آپ کو ہمارے چینل کے دوارا مل جائیں گی تو ابھی بلکل بھی اس چیز کو لے کے ٹینسل میں نہ رہیے کیونکہ دیکھیں یہ جو سیچویشن ہے وہ اور بھی بگڑتا جا رہا ہے روچ تین ہجار پلس کیس جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں تو ایسے میں کوئی بھی سکول کالج کھلنا کوئی بھی پرکشہ کرانا اسمبھو ہے تو اس چیز کو لے کے پریشان نہ ہوئے گا ٹھیک ہے آپ کو اس چینل کے مادم سے جو بھی خبریں ملتی ہیں وہ کسی پرتشتت ویب سائٹ سے کسی اوفیشل ویب سائٹ سے یا پھر کسی اچھے اکبار میں جو نیوز پرکاشت ہوتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو دھیان رکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس سے لائک کیجئے اور آپ کیا سوچتے ہیں ان خبروں کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کا بہت بہت دھنیواد اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے